سیازم اگر دوہزار ساتھ تک انہی دو جماعتوں کے ساتھ مل کر وزیراعظم کیمپین کر رہے تھے مشرف کے خلاف کے مشرف نے ملک کی معیشت تباہ کر دی معاشرت تباہ کر دی دہشتگردی میں جھونک دیا فوج کو قرائے کی فوج بنا دیا اس وقت وہ ڈیکیڈ آف ڈاکنس تھا اب یہ ڈیکیڈ آف ڈاکنس ہے وزیراعظم کی اپنی سیاست اور فائدے کے حساب سے ڈیکیڈ آف ڈاکنس بدلتے رہتے نہیں دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں جب وہ ڈیکیڈ گزرا ہے اور ہم ایک دہشتگردی کی جنگ کی لپیٹ میں تھے اور اب جانتے ہیں کہ جب ملک میں دھماکے ہو رہے ہوں خودکش حملے ہو رہے ہوں تو پھر جو فلائٹ آف کیپیٹل ہوتی ہے سرمایہ کاری نہیں ہوتی شائنس ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کی صورتحال یک لخت مختلف ہے آج پاکستان میں امن ہے آج پاکستان میں استحقام ہے آج پاکستان میں دہشتگردی کو شکست دینے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں تو محل بدل چکا ہے تو شاہ صاحب انہی دس سالوں کی وجہ سے بدلہ ہے نا انہوں نے دہشتگردی کے خلاف آپریشن کو پولٹیکل اونرشپ دی کراچی کا آپریشن لانچ ہوا ملک میں امن آیا بجلی چودہ چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی جب جنرل مشرف گئے اس کے بعد بجلی کے کار خانے لگے ایلین جی کے پلانٹس لگے تو ڈیکٹ آف ڈاکنس کیسے ہوا ہو دیکھئے بجلی آئی ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس بجلی کی کاؤسٹ کیا ہے سوال یہ ہے آج جو موضوع زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی تو ہماری شوٹش تھی ڈیفیشنسی تھی اور ہم نے اس کو پورا کرنا تھا کیا ہم نے جن ریٹس پر معایدے کیے کیا وہ ہمارے لیے صوت مند ہیں کیا ہم اتنی مہنگی بجلی آف اوڈ کر سکتے ہیں یہ بات ہے دیکھیں کاؤسٹ آف پروڈکشن اگر ہم اس کو کابو نہیں کریں گے تو ہم کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گے یہ بات درست ہے مگر نیریٹیو بدل گیا پہلے کہتے تھے کوئی بجلی نہیں پیدا کی آپ کہتے ہیں مہنگی بجلی پیدا کی مگر وزیراعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جماعت کھڑی ہے اس پورے نظام کے خلاف یہ کیسے ہے کہ ایک جماعت کھڑی ہے پیپس پارٹی میں اور نون لیگ میں کافی سارے لوگ تھے جو اس وقت حصہ ہیں آپ پیپس پارٹی میں تھے آپ پرداتی طور پر کوئی کرپشن کے الزام نہیں ہے مگر بہت سارے ایسے کابینہ میں لوگ موجود ہیں جن مافیاں کے خلاف وزیراعظم بات کرتے ہیں وہ کابینہ میں ہیں پروے جلائی کو ڈاکو کہتے تھے آج وہ آپ کے علائے ہیں ایمکی ایم کو قاتل کہتے تھے وہ آپ کے ساتھ ہیں تو جتنی جماعتیں پچھلی جماعتوں کے ساتھ کھڑی تھی وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں آپ اکیلے نہیں کھڑے دیکھیں پہلی بات تو ہے آپ نے پروے جلائی صاحب کا ذکر کیا تو ان کے کیسز نیب میں گئے وہ وہاں پیش ہوئے انہوں نے اپنا موقع پیش کیا اللہ کے فضل و کرم سے وہاں انہیں کامیابی ہوئی اور ان کا کیس کلوز ہوئے آپ دیکھ رہی ہیں کچھ اور لوگ جو آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تھے اور اگر ان سے کوئی غفلت ہوئی تو وزیراعظم نے کیا کہا ہے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم اکراس تا بورڈ اکانٹو بیلیڈی کے قائل ہیں اگر کوئی ہمارے صفوں میں ہے اور اگر وہ ملک کو لوٹتا ہے سٹے بازی کرتا ہے نقصان کرتا ہے مہگائی کا موجب بنتا ہے تو ہم اس پر کوئی ریائت نہیں بڑھتیں گے یہ ہم کہہ رہے ہیں مگر شاہ صاحب اگر اتحادی آپ کے ابابر ایوان صاحب کو عدالتیں ریلیف دیں تو وہ درست ہے کرپشن کے کیسز میں مگر اپوزیشن کے لوگ بغیر ثابت ہوئے اتنے عرصہ جیل میں رہے ہیں وزیراعظم عدالتوں سے کہتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں لڑ سکتا حالکہ عدالتیں تو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا اتصاب ہے وہ سیاسی انجنئرنگ ہے ایک کے بعد ایک فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ پولٹیکل تارگیٹنگ اور پولٹیکل انجنئرنگ ہو رہی ہے یقین جانے پولٹیکل انجنئرنگ ہماری خواہش نہیں ہے نہ ہمارا ارادہ ہے نہ ہماری ضرورت ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ اتصاب کا شفاف اتصاب کا عمل آگے بڑھے ہم نے تو دعوت دی ہے اپوزیشن کو بھی دعوت دیتے آئیے بیٹھئے اور جو اتصاب کا عمل ہے جو قانون ہے اس کو بہتر کرنے کے کوشش کرنے امید کرتے ہیں پچھلی دفعہ نہیں ہو سکا اس دفعہ ہو مگر ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر سمت درست ہے تو فیصلہ سازی میں کیوں نظر آ رہی ہے انکنسسٹنسی پہلے وزیراعظم بطور کامرس منسٹر نے ایک فیصلہ کرتے ہیں پھر بطور وزیراعظم اس کو کابینہ میں ریورس کر دیتے ہیں جس کی آپ نے دیکھا کہ جو بہت سارے ہیرس وزیراعظم پہنتے ہیں اس کا کتنا مزاگ بھی بنے کیا معاملہ ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ای سی سی ایکنومک پوائنٹ ویو سے معاملات کو زیر بحث لاتی ہے اور ان کی رائے میں جو ان کو درست دکھائی دیتا ہے وہ تجویز کر دیتی ہے کابینہ نے ایک ہولسٹک پکچر دیکھنی ہوتی ہے اب جو ایکنومک منسٹریز ہیں وہ ایکنومک اینگل دیکھتی ہیں میں اس ملک کا وزیر خارجہ ہوں میں نے اس خیطے کی صورتحال کو ہندوستان پاکستان کے جو تعلقات کی نویت ہیں ان کو جو مقبوضہ کشپیر میں ہو رہا ہے اس کو اور جو ہماری ایکنومک ضروریات ہے ان میں ایک توازن قائم کر کے اوبرال سیچویشن دیکھنی ہے ہم نے کب کہا ہے کہ ہم بہتری نہیں چاہتے ہم نے کب کہا ہے کہ ہم تجارت نہیں چاہتے لیکن ہم نے کہا ہے ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ تو پیدا کیجئے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشمیر میں یہ جبر ہو رہا ہو اور کشمیر میں یہ ظلم ہو رہا ہو اور آپ اس صرف نظر ہو کر آپ جناب کہتے ہیں جی آمد و رفظ ہو رہی ہے اور ٹریڈ ہو رہی ہے نہیں ایک مصبت سوچ سے آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا تو شاہ صاحب اگر یہ ساری باتیں آپ کو بطور وزیر خارجہ پتا ہیں اور اگر آپ کے پاس تجارت کا اضافی چارج ہو اضافی پورٹفولیو ہو تو آپ بھول تو نہیں جائیں گے وزیر آزم کی طرح سمری بیٹھتے ہوئے کہ یہ ساری کی ساری باتیں ہیں کشمیر بھارت یا بھول جائیں گے دیکھئے کابینہ کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے ڈیموکرسی کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ مختلف پوائنٹ و ویوز کو سنتے ہیں اور سن کر پھر فیصلہ کرتے ہیں فرق یہ ہے کیونکہ ہمارے وزیر آزم کا کوئی اپنا ذاتی انٹریسٹ نہیں ہے ان کی اپنی کوئی سنت نہیں ہے کوئی تجارت نہیں ہے کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے تو وہ جب بیعث ہوتی ہے تو الٹمیٹ فیصلہ وہ کرتے ہیں جو پاکستان اور پاکستان کے عمام کے مفاد بے ہوتا ہے اور وہ ہی ہوا تو شاہ صاحب یہ لازمی نہیں ہے کہ حکومت پھر ڈیسیشنز کو اون کرے اب جیسے ساؤت پنجاب سیکیٹیریٹ کا معاملہ ہوا اس کا بہت زیادہ کریڈٹ لیا پہلے 29 مارچ کو ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے اختیارات ریورس ہوتے ہیں 30 مارچ کو ایک اور آتا ہے اور ریورس ہوتے ہیں پھر فرسٹ اپریل کو خبر آتی ہے کہ جی کیونکہ ساؤت پنجاب کے ایمین ایز اور منسٹرز نے بہت زیادہ شور مچایا تو وزیرالہ نے نوٹس لے لیا ہے اور اس کو ریورس کر دیا ہے ایک اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیرالہ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ سب ہو رہا تھا آج آپ کی بلقات بھی وزیرالہ سے دیکھئے مجھے تو تشویش ہوئی کہ جب میں دشامبے سے لوٹا اور میرے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا تو جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو مجھے تشویش ہوئی یقیناً تشویش ہوئی اور پھر میں نے جب رابطے کیے تو پھر مجھے پتہ چلا اور میری آج وزیرالہ عثمان بزار صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی تو مجھے بات کا پتہ چلا کہ کچھ صاحبان نے بلکل میں کہوں گا کچھ صاحبان نے ایک سازش کی اور اس کو جسے کہتے ہیں نا جو پیشرفت ہوئی تھی اس کو لپیٹنے کی کوشش کی لیکن وہ سازش ناکام ہوئی اور وہ نشاندہی بھی ہو گئی اور اس کی اصلاح بھی ہو گئی اور جو ذمہ دار ہے ان کی تحقیق بھی ہو رہی ہے اور ان کو فارغ بھی کیا جائے گا